اسلام علیکم سن پولیس نیوز راؤنڈ اپ میں خوش شام دیر دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہنور خان آغاز کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید ہونے والے پولیس کانسٹرگل اربیلو چاچڑ کی نماز جنازہ پولیس ہیڈکوارٹر سکھر میں ادا آئی جی سن کی زیر سدارت آدھی ملزمان اور پولیس اقدامات سے مطالق جائزہ اجلاس کراجے پولیس آفیس میں اکیانوے سپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے وفت کی آمد پولیس سکول آف ٹی این ٹی میں دو ہفتوں پر مبنی مید کیریئر منیجمنٹ کوش مکمل میرپور خارس پولیس کا کریک ڈاؤن دس ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں منشیات و دیگر سامان برامد ٹریفک اویرنس ٹیم کا روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی پروگرام زلہ کے ماری میں بینک سے کیش لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا گروپ گرفتار ایس ایس پی شہید بن ازیر آباد کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائیاں جام شورو پولیس کی کاروائی قتل سمیت تین مقدمات میں مطلوب ملزم گرفتار ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کی جدید ٹیکنیکل بنیادوں پر کاروائی موٹر سائکلیں برامد ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس کے کاروائی بھاری مقدار میں اسمگلنگ کی کوشش ناکام کشمور پولیس کے بروقت کاروائی دو عورتوں اور ایک بچی کے اغوا کی کوشش ناکام پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں سے گیارہ مفرور و اشتہاری انہتر ملزمان گرفتار مختلف واقعات کی دو سو چھالیس ایف آئی آر سترج اور ایک موٹر سائکل برامد سندھ پولیس سی ٹی ڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی خبروں کی ہائیڈ لائنز کے بعد اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیلات شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہید ہونے والے پلس کانسیبیلر بیلو چاچٹ کی نماز جنازہ پلس ہیڈکوارٹر سکھر میں ادا تفصیلات کی مطابق فرائز کی ادائی کی دوران شہید ہونے والے پلس کانسیبیلر بیلو چاچٹ کی نماز جنازہ پلس لائن ہیڈکوارٹر سکھر میں ادا کی گئی شہید کی مغفرت اور بلندرجات کے لیے اجتماعی دعائیں مانگی گئیں ڈی آئی جی پی سکھر ایسس بی سکھر سیکٹرو کمانڈر بریگیڈیر سمیت دیگر پلس افسرانو اہلکار صحافی حضرات سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شہید ہونے والے پلس اہلکار کی نماز جنازہ میں شرکت کی تھانہ گدھپور کی حدود میں جاکووں کے حملے میں پلس کانسیبیلر بیلو چاچھر شہید ہوئے ڈی آئی جی پی سکھر نے کہا کہ ظلم میں امن کے قیام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پلس اوفیس رضو جوان محکمے کا فخر ہیں شہید پلس اہلکار کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جائے گی پلس کے حوصلے بلند ہیں اور انشاءاللہ منطقی انجام پہنچنے تک ڈاکووں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا آئی جی پی سندھ کی زیرے صدارت آدھی ملزمان اور پلس اقدامات سے مطالق جائزہ اجلاس افصلاح کے مطابق آئی جی پی سندھ کی زیرے صدارت آدھی ملزمان کی نگرانی اور اس تناظر میں پلس اقدامات سے مطالق جائزہ اجلاس سینٹر پلس آفیس کراچے میں منقض اجلاس میں ڈی آئی جیز ڈی این ٹی کرائی مین انویسٹیگیشنز برانچ انویسٹیگیشن سی آئی ای ٹریننگ ہیڈکوارٹرز آئی تی دیگر پلس افصلاح نے شرکت کے اجلاس کے شرکہ کو ڈی آئی جی ٹی این ٹی اور کرائی مین انویسٹیگیشنز برانچ نے سندھ آدھی ملزمان مونیٹرنگ ایک دو ہزار بائیس اور اس پر عمل درامدی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی پہلے ملحلے میں چار ہزار آدھی ملزمان کی نگرانی کا آغاز بزریا الیکٹرونک ٹیکنگ ڈیوائس کیا جائے گا آدھی ملزمان اور ان کی نگرانی کا تعین موزز عدالت کرے گی ای ٹیکنگ ڈیوائس کی خریداری کے لیے اجتہار گیارہ نومبر کو جاری کر دیا گیا ہے نگرانی کے عمل کا آغاز پلس اسٹیشن سے کرتے ہوئے اس کی وسط ڈیویزنز زونز اور سی پیو تک ہوگی ڈی آئی جی پی سندھ نے کہا کہ مطالقہ اس اس پی انویسٹیگیشنز اپنے تفتیشی افسر کے ساتھ مل کر آدھی ملزمان کا ڈیٹا مرتب کریں گے جیلوں میں قید ملزمان پر کڑی نظر رکھتے ہوئے آدھی ملزمان کا تائین اور ڈیٹا مرتب کیا جائے گا ملزمان کا شناختی کارٹ سے اندراج یقینی اور سنٹرلائزڈ بنایا جائے ڈیوائس کی تنصیب استعمال اور نگرانی کے لیے نچلی سطح تک آگاہی اور تربیت فرام کی جائے مانیٹرنگ ڈیوائس کے استعمال سے متعلق تربیتی و آگاہی کورس ترتیب دیا جائے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے نیشنل پلس اکیڈمی اسلام آباد میں زیر تربیت اسسسٹنس او پریٹنڈ آفس پلس کے افسران کے وفد کا استقبال کیا وفد کو شہر میں امن و امان کی صورتحال اور جرائم پر قابو پانے کے لیے پلس کی حکمت عملی سمیت دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی کراچی کے زمینی حقائق سمیت میگا سٹی ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے دیگر شہروں کی نسبت کراچی میں جرائم کی شہرہ اور نویت پر روشنی ڈالی بطور پلس چیف اپنے کیریئر اور تجربات سے زیر تربیت پلس افسران کو آگاہ کیا کراچی پلس کے صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں مذبت نتائج بیان کیے نیشنل پلس اکیڈمی کے افسران کی جانب سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یادگاری شیلڈ پیش کی جبکہ کراچی پلس چیف نے بھی وفت کے شرکہ میں یادگاری شیلڈز اور تحائف پیش کیے پلس سکول آف ٹی این ٹی میں دو ہفتوں پر مبنی میٹ کیریئر مینجمنٹ کورس مکمل سن پلس کے سکول آف ٹیکنیکل اینڈ ٹرانسپورٹ کراچی میں میٹ کیریئر مینجمنٹ کورس کی دو ہفتوں کی تربیت کامیابی سے مکمل ہوئی جس میں انچاس افسران نے شرکت کی یہ کورس ڈی آئی جی پی ٹی این ٹی کی ہدایت پر اے آئی جی ٹیلی کمیونکیشن کے زیرے نگرانے منقد کیا گیا تربیت میں قیادت سٹریٹیجک سوچ فوری فیصلہ سازی غصہ اور تناؤں کا انتظام اخلاقی پالیسنگ انٹر پرسنل سکلز اور دیگر اہم محارتوں پر توجہ دی گئی کورس کے دوران لیکچرز گروپ دسکشن رول پلے اور ورکشوپ کا انقاط کیا گیا اے آئی جی ٹیلی اور اے آئی جی ایم ٹی نے کورس کے اختتام پر شرکہ میں اثنات تقسیم کی میرپور خاص پلس کا کریک ڈاؤن دس منزمان گرفتار بھاری مقدار میں منشات و دیگر سامان برامت افصالات کے مطابق میرپور خاص پلس نے ایس ایس پی شبیر احمد سٹار کی ہدایت پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دس منزمان گرفتار کیے اور بھاری مقدار میں منشات و دیگر سامان برامت کیا کاروائیوں میں اٹھالیس ماوے پچاس گھٹکے چار ہزار چار سو رویل کنگ گھٹکے دو سو مین پوریاں دو سو پچاس کلو خام مال تین سو گھٹکے گیارہ سو گھٹکے کے ساشے اور ستائیس ہزار روپے نقدی برامت کی گئی مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ٹرافک اوینس ٹیم کا روڈ سیفٹی کے حوالے سے آگاہی پرگرام تفصیلات کے مطابق ری آئی جی ٹرافک پولس کراچی کے احکامات پر ٹرافک اوینس ٹیم نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے سندھ سولڈ ویسٹ مینجمنٹ اور نیجی کمپنی کے ڈرائیورز کو ٹرافک اوینین کے حوالے سے آگاہی فرام کی ڈرائیورز کو کمپنین کے حوالے سے آگاہی فرام کرنے کا مقصر ٹرافک اوینین پر عمل درامت کرانا ہے تاکہ انسانی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے اوینس ٹیم نے کمپنی کے ڈرائیورز کو فاسٹ ٹریک کی پابندی کو یقین بنانے اور فاسٹ ٹریک پر گاڑی ہرگز نہ چلانے کے حوالے سے آگاہی فرام کی ڈرائیورز کو ون وی کے خلاف ورزی اور سگنل وویلیشن نہ کرنے اس ٹاپ لائن کی پابندی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی زلہ کے ماری میں بینک سے کیش لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے والا گروپ گرفتار تفصیلات کے مطابق کراچھ کے علاقے پارک کالونی میں انٹی سٹریٹ رائم سیل کی کاروائی کے دوران اببہ گروپ کے تین جکیت گرفتار ہو گئے شدید فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان زخمی ہوئے گرفتار ملزمان سے دو غیر قانونی پسٹل اور چوری شدہ موٹر سائیکل برامت ہوئی جو پہلے درج مقدمات میں مطلوب تھی ملزمان بینک سے کیش لے کر نکلنے والے شہریوں کو لوٹنے میں ملوث تھے پلس نے سیسی ٹی وی فٹیجز کی مدد سے ملزمان کو کئی روز کی ریکی کے بعد گرفتار کیا ملزمان اس سے قبل بھی مختلف مقدمات میں جیل جا چکے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ایس ایس پی شہید بین ازیر آباد کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائیاں تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی شہید بین ازیر آباد کے احکامات پر منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائیاں پلس نے نو ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس نووے لیٹر کچھی شراب اور مزجر سہد گھڑ کا زیڈ اکیس سپاری برامت کیا پلس ٹیموں نے مختلف ملاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جام شورو پلس کی کاروائی قتل سمیت تین مقدمات میں مطلوب ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق جام شورو پلس کی کامیاب کاروائی قتل سمیت تین مقدمات کا مطلوب ملزم گرفتار ایس ایس پی جام شورو کہکامات کی روشنی میں جام شورو پلس کی جرائم پیشان آسر خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری جام شورو پلس کی ٹیم نے مخفی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چھاپا مار کر مقتل کے مقدمے کا مطلوب ملزم قادر بخش کو غرفتار کر لیا جو کے تین مقدمات میں مطلوب تھا ڈسٹرکٹ ملیر پلس کے جدید ٹیکنیکل بنیادوں پر کاروائی موٹر سائیکل برامت افصالات کی مطابق سکھن پلس نے دورانے واردات اسلحے کے زور پر چھینی گئی ایک عدد ون ٹو فائف اور ایک عدد ہونڈا سی دی سیونٹی موٹر سائیکل برامت کر لی شہریوں نے واقعی پر مطالق برورت اطلاع تھانہ سکھن پلس کو دی شہریوں کی موٹر سائیکل مسلح ملزمان تھانہ سکھن کی حدود سے چھین کر فرار ہو گئے تھے پلس نے جدید ٹیکنیکل بنیادوں پر موٹر سائیکل برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی ڈسٹرکٹ ویسٹ پلس کی کاروائی بھاری مقدار میں اسمگلنگ کے کوشش ناکام تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ ویسٹ پلس نے ایک سو چھپن من سے زائد چھالیا کی اسمگلنگ ناکام بنا دی تھانہ منگو پیر پلس نے اسمگلنگ میں ملوث ملزم فرید ورلد شیر محمد کو گرفتار کر لیا ملزم کو ٹارگیٹڈ کروائی کے دوران گرفتار کیا گیا پلس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کے ڈمپر میں لاکھوں روپے مالیت چھالیا کے 624 بورے جن کا وزن 624 کلو ہے برامت کر لیے برامت چھالیا ڈمپر میں لوڈ کر کے کرش پتھر کے نیچے چھپائی گئی تھی اسمگلنگ میں سمال ہونے والے ڈمپر نمبر SB2146 کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اب اپنے سیکمنٹ انسانی حقوق کو قبروں کا حصہ بناتے ہیں کشمور پلس کی بروقت کاروائی دو عورتوں اور ایک بچی کے اغوا کی کوشش ناکام تفصیلات کے مطابق کشمور پلس کی کامیاب اور بروقت کاروائی کشمور پلس نے ایک فیملی جن میں دو عورتوں اور ایک بچی کو اغوا ہونے سے بچا لیا جو کہ کرمپور کی رہائشی فیملی ہے کشمور پلس کو ٹیکنیکل ذرائع سے اطلاع محصول ہوئی کہ رشتداری کے جھانسے میں ایک فیملی کو اغوا کرنے کے لیے کچھے کی طرف بلایا گیا ہے پلس نے فوری طور پر تھانا غوزپور کی حدود میں ناکابندی کر کے اغوا ہونے سے ایک فیملی کو بچا لیا کشمور پلس عوام سے اپیل کرتی ہے کہ وہ فیک کالز اور جہاں سے والے پیغمات سے خوشیار رہیں اگر آپ کو دوستی شادی نوکلی سسدامو گاڑی مال مویشی یا دیگر لالش میں پھسانے کی کوشش کی جائے تو فوری طور پر مقام پلس سے رابطہ کریں چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ موسٹ وانٹیٹ کی جانب سند پلس سیٹیڈی نے انتہائی مطلوب ملزم کی تصویر جاری کر دی اگر اپنے آس پاس یا اگر دنباہ میں تصویر والے ملزم کو دیکھیں تو فوراں قریبی پلس اسٹیشن پلس ہیلپ لائن ون فائف یا 021-09-203430 پر اطلاع دیں اطلاع دینے والی کا نام مکمل طور پر صغرہ راس میں رکھا جائے گا سند پلس راؤنڈ اپ میں خبروں کا سلسلہ اتنا ہی مزید خبروں اور معلومات کے لیے سند پلس کی یوٹیوب چینل اور دیگر سوشل میڈیا پیجز کو فالو کریں اگلے نیوز راؤنڈ اپ تک کے لیے اللہ حافظ